بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری باب لنکو ویلکم کرتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بریڈ پیٹیز جو مجھے بہت زیادہ اچھے لگے تھے اور یہ میں لوگ ڈاؤن میں روز ایک نئی ڈیش ٹرائے کرتی ہوں آپ بھی اپنا ٹائم اسی طرح سپینڈ کیا کریں کوکنگ کے ذریعے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے اویل ہم نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس کو ہم گرم کر لیتے ہیں گارلک پیسٹ لیا ہے وان ٹی سپون اس کو ہم فرائے کر لیں گے لائٹ سا فرائے کر لیں گے ہم اس کو ہم اس کو تب تک فرائے کر لیں گے جب تک یہ تھوڑا اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ساری چیزوں کے ڈسکرپشن میں آپ کو ساری چیزیں میں لکھ دوں گی آپ ڈسکرپشن چیک کر لیجئے گا اور اب ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں دو سے تین منٹ کے لئے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائٹس کا چوب کیا ہوا پیاز اب ہم اس کو بھی فرائے کریں گے تھوڑ دیر کے لئے لو فلیم پہ یا لو سے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو اچھی طرح فرائے کرنا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں گرین چلیز یہ میں نے 2 ٹیبل سپون لیے ہیں شیڈڈ چکن لیا ہے بوائل شیڈڈ چکن یہ اب ہم ڈالیں گے چکن کو بوائل کر کے اس کو بلکل آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے ایک ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون سالٹ اور ہم نے ٹو ٹیبل سپون میدہ لینا ہے ہاف کپ ملک ان سب چیزوں کو اب اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک پکائیں گے جب تک یہ آپ کی جو مکسٹر ہے وہ بلکل ایسا ہو جائے کہ چمچ کے ساتھ نہ لگے یہ دیکھیں اس طرح سے کہ کس چیز کے ساتھ یہ نہ چپکے بلکل اس طرح کا آپ کا مکسٹر ہوگا تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے صرف دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے یہ بہت زیادہ سپائسی اور چٹ پٹا سا بنا تھا مجھے بہت اچھی لگی اس کے ایس پی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم نے بریڈ کرمز کے سلائسز بریڈ کرمز کے سلائسز لیا ہے اور اب ہم اس کے کورنرز جو ہے ہم کٹ کر لیتے ہیں اور ان کو میں نے اچھے سے جو ہے کٹ کر کے کورنرز بیل لیا تھا آپ جس سے روٹیاں مناتے ہیں جس سے بیلتے ہیں اس سے اس کو بیل لیں اچھے سے اس کے اوپر اب مائنیز لگائیں گے مائنیز لگانے ہیں آپ جو مکسٹر ہم نے بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور یہ میرے سے تھوڑا سا زدہ ڈال گیا تھا ہم اس کا مکسٹر جو ہے وہ تھوڑا ڈال کے اس کے میٹ میں رکھیں گے اس طرح سے اور اس کو بند کر دیں گے پیٹیس کی طرح اس کا ایک پیٹی بنا لیں گے اس طرح سے جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے میں نے اسی طرح سارے تیار کر لیا تھے اور اب جو ہیں ہم نے اس کو انڈے میں اور بریڈ کرمز میں ڈپ کرنا ہے انڈے میں بریڈ کرمز میں ڈپ کر کے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے کتنے کرسپی لگ رہے ہیں بریڈ پیٹیس اور آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ نے ٹرائے کیے اور آپ سے اچھے بنیں تو آپ کو ویڈیو میں ضرور پتائیے گا کہ آپ کا کیسے بنیں اور اگر اچھی لگی ریسپی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں تھینک